غریب نواز چکر لگا رہے تھے کعبے کا آواز آئی مہین و دین مانگ لے جو مانگنا چاہتا ہے عرض کیا مولا میرے دل کا عراض تو جانتا ہے پھر آواز آئی مانگ لے جو مانگنا چاہتا ہے عرض کیا مولا تو علیم و ذات صدور ہے مولا تو دل کے خطرات سے واقف ہے مولا تو دل کی وسوسوں کو بھی جانتا ہے دل کی اندر جو باتیں پیدا ہوتی ہیں تو سب کو جانتا ہے میرے پروردگار میں تسے کیا مانگوں پھر آواز آئی مانگ لے عرض کیا مولا تو سب جانتا ہے غیب سے آواز آتی ہے مہین و دین جو تیرے سلسلے کا ہوگا جو تیرے سلسلے کا ہوگا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اسے میں توبہ کی توفیق نہیں دے اے شخص سبحان اللہ سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ یہ دونوں ایسے سلسلے ہیں کہ پروردگار عالم نے غوث آزم سے بھی وعدہ فرمایا ہے کہ تمہارا چاہنے والا تمہارے مریدوں کا مرید تب تک نہیں مرے گا جب تک میں اسے توبہ کی توفیق نہیں دے دوں گا اور غریب نواز کا بھی چاہنے والا ان کا مرید بھی ان کے مریدوں کا مرید بھی تب تک نہیں مرے گا جب تک اسے توبہ کی توفیق نہیں مرے گا عالی حضرت کہتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نمہ کے واسطے اب غریب نواز مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے کیونکہ ڈیوٹی تو مدینہ سے لگتی ہے نا کہاں جانا ہے اب مدینہ شریف آئے جب مدینہ شریف آئے تو غریب نواز کی شام دیکھیں حضرات کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن غریب نواز نزی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کے روزے پہ حاضری دینے کے لیے گئے تو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ تو نبی کریم کے مزار مبارک سے آواز آتی وعلیکم السلام یا سلطان الہن یا قطب المشائخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطب المشائخ کا لقب عطا فرمایا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے تھے خادم آیا اور آ کر کے کہا یا مہین الدین اب وہاں مہین الدین نام کے کئی لوگ تھے سب کھلے ہو گئے بولے ہم بتائیے کہا کیا بات ہے کہا حضور نے بلایا محبت سے بولو سبحان اللہ کہا حضور نے بلایا ہے حضرات اب وہ سب بولے کہ ہمارا نام مہین الدین ہے ہمارا نام مہین الدین ہے خادم پھر گیا یا رسول اللہ کون مہین الدین فرمایا مہین الدین چشتی کو بلا لاؤ اے غریب نواز کو جب بلایا جاتا ہے غریب نواز نبی کے روزے پہ پہنچے مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا مہین الدین جاؤ ہم نے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان لگا دی ہے جاؤ ہندوستان کی سرزمین پہ جا کر کہ اسلام کا جھنڈا لہراؤ جاؤ ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام کا پرچم لہراؤ جاؤ وہاں جا کر کہ دین کی خدمت کرو حضرات ارز کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں نے تو ہند دیکھا بھی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پورا نقشہ بتا دیا کس کس راستے سے جانا ہے کس طریقے سے جانا ہے ایک روایت میں ہے کہ انار خواجہ غریب نواز کے سامنے پیش دیا گیا اس انار پہ پورا نقشہ ہندوستان کا بنا ہوا تھا اب غریب نواز ہندوستان تشریف لا رہے ہیں اب ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں ہندوستان میں ڈیوٹی کس نے لگائی ہے مدینے والے مصطفیٰ نے لگائی ہے اور ہندوستان کا بادشاہ کس نے بنایا ہے یہ بغداد کے غوثِ آزم نے بنایا ہے کہ جب غوثِ آزم نے کہا کہ میرا یہ قدم ہم ہر اللہ کے ولی کی گردن پہ ہیں تو غریب نواز نے کہا تھا کہ صرف میری گردن پر ہی قدم نہیں ہے بلکہ میرے سر پر بھی ہے میرے آنکھوں پر بھی ہے میرے دل پر بھی ہے تب غوثِ آزم نے بغداد کی جامعہ مسجد سے کہا تھا کہ غیاس الدین کا بیٹا سبقت لے گیا میرے غوثِ آزم نے کہا جالدو کا سلطان الہندیا مہین الدین اے مہین الدین تم نے میرے قدم کو لینے میں محبت کا اظہار کیا ہے جاؤ میں نے تمہیں ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا ہے میں نے تمہیں ہندوستان کا سلطان بنا دیا ہے اب ذرا دیکھیں غریب نواز کی شان اب ذرا دیکھیں غریب نواز کا مقام اب ذرا دیکھیں غریب نواز کا پاور میرے غریب نواز ہندوستان تشریف لا رہے ہیں کوئی فوج لے کے نہیں آ رہے ہیں کوئی تلوار اور نیزہ لے کے نہیں آ رہے ہیں کوئی برچی اور بھالہ لے کے نہیں آ رہے ہیں سینے سے قرآن لگا کے آ رہے ہیں ہاتھ میں تسبیح بگل میں مسلح لبے اللہ اللہ کرتے ہوئے غریب نواز تشریف لا رہے ہیں چالیس فقیروں کی جماعت ہیں راستے میں وہ بادشاہ ملا جسے شہاب الدین محمد گوری کہا جاتا ہے اس نے غریب نواز کا چہرہ دیکھ کے کہا چہرے سے مسلمان لگ رہے ہیں غریب نواز کو سلام کرتا ہے غریب نواز نے سلام کا جباب دیا غریب نواز سے کہا بابا کہاں جا رہے ہو فرمایا ہند جا رہا ہوں بولا بابا ہندوستان نہ جاؤ میں لشکر کو لے کے گیا میں اتنے پیادے لے کر کے گیا میں اتنے سوار لے کر کے گیا میں اپنے ساتھ ایک سے بہتر کلیل نوجوان لے کر کے گیا بابا تم ہندوستان نہ جاؤ ہندوستان میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہے وہاں کوئی نبی کو پکارنے والا نہیں ہے بابا تم ہندوستان جا کر کیا کرو گے تم میرے غریب نواز فرماتے ہیں بادشاہ تو کہنا کیا چاہتا ہے اس بادشاہ نے کہا بابا میں اتنا بڑا لشکر لے کر گیا میں ہندوستان کے راجہ سے ہار کر آ رہا ہوں میں ہندوستان کے راجہ سے شکست کھا گیا رہا ہوں میرے بابا تم ہندوستان نہ جاؤ تو غریب نواز کا جواب سنو غریب نواز فرماتے ہیں یہ بادشاہ کان کھول کے سن لے جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنی فوج پہ بھروسہ کر کے گیا تھا جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنی نیزے پہ بھروسہ کر کے گیا تھا جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنی تلوار پہ بھروسہ کر کے گیا تھا میں ہندوستان جا رہا ہوں لشکر پہ بھروسہ کر کے نہیں فوج پہ بھروسہ کر کے نہیں نیزے پہ بھروسہ کر کے نہیں میں ہندوستان جا رہا ہوں تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں مدینے کے تاجدار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں امت کے غبار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ سہد و اتقا پر ہیں نہ تاعت پر نہ تقوی پر نہ سہد و اتقا پر ہیں ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ سبحان اللہ ہمارا ناز جو کچھ ہے کسی نے کہا بابا کھانے کو کھانا نہیں پینے کو پانی نہیں چڑنے کو سواری نہیں لڑنے کو تلوار نہیں اے بابا کونسی طاقت پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہو کونسی ذات پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہو تو گویا یہی جواب ملتا ہے جو شاعر نے پیش کیا ہے نقشہ کھیچا ہے کہ تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں ہم گھر سے مدینے کی نظر لے کے چلے ہیں ہم گھر سے مدینے کی نظر لے کے چلے ہیں اور دنیا جانتی ہے جو تلوار لے کے آئے وہ واپس چلے گئے جو نیزے لے کر آئے وہ واپس چلے گئے ہاتھ میں قرآن لانے والا میرا غریب نواز رب اللہ اللہ کرتے ہوئے آنے والا میرا غریب نواز نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے آنے والا میرا غریب نواز اس سرزمین پہ آ کر کے اپنا ہیڈ کوارٹر بناتا ہے جسے راجستان کی سرزمین کہا جاتا ہے جہاں تھوٹے بلے تقریباً ڈیل سو راجہ رہا کرتے تھے جہاں سب سے زیادہ راجہ رہتے تھے اس سرزمین کو راجستان کہا جاتا ہے حضرات اس سرزمین پہ آ کر کہ میرے غریب نواز نے اپنا پڑاؤ ڈالا اس سرزمین پہ آ کر کہ غریب نواز نے ان کے بیچ میں آ کر کے اپنا پڑاؤ ڈالا اور وہی پر جب زہر کی نماز کا وقت ہوا اپنے مرید خواجہ کتب الدین بختیار کاکی سے کہا جن کا مزار تہلی کی سرزمین پر ہے فرمایا کہ کتب الدین جاؤ انا ساگر میں بزو کرو اور اس کے بعد زہر کی ازان پڑھو حضرات یہ خواجہ کتب الدین بختیار کاکی ہیں بزو کرتے ہیں اور ازان پڑھتے ہیں یہ پہلی اللہ اکبر کی صدا تھی جو کفرستان میں گونج رہی تھی غیر مسلم گھروں سے نکل کے دیکھنے لگے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اس کے بعد غریب نواز زہر کی نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہو گئے لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے یہ کون ہیں یہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں ہم جن بتوں کے سامنے جھکتے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں یہ فقیر کس کو سجدہ کر رہا ہے غریب نواز عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں اس کے بعد غریب نواز باز کہنا شروع کرتے ہیں تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں باز اور نصیحت کرتے ہیں اپنے مریدوں کو لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے حضرات یہ غریب نواز کی شان ہے راجہ کے پاس جا کر کے شکایت کر دی گئی کہ یہ فقیر جو آیا ہے یہ دیشی نہیں بند کے بیدیشی لگتا ہے اس کا ارادہ کچھ اچھا نہیں ہے اس کا ارادہ کچھ ٹھیک نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا ارادہ کچھ اور ہو اسے جتنا جلدی ہو سکے اجمیر سے نکال دینا چاہیے غریب نواز کے لئے یہ پابندی لگا دی گئی کہ کیا ہوتا ہے کہ غریب نواز کے اوپر پانی بند کر دیا جاتا ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی کے بھوکے نہیں تھے بلکہ وہ پانی غریب نواز کا پیاسہ تھا غریب نواز نے اپنے مرید کو حکم دیا سارا پانی آنا ساگر کا ایک پیالے کے اندر آ گیا حضرات یہ غریب نواز کے پیالے کی شان ہے کہ جب پورا پانی آنا ساگر کا ایک پیالے کے اندر آ سکتا ہے تو قیامت کے دن سارے گناہگار نبی کے دامن میں سما سکتے ہیں میرا ایمان پکار کے کہتا ہے بس آتے دی ہیں خدا لی دامن محبوب کو بس آتے دی ہیں خدا لی دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے رات یہ غریب نواز ہیں پانی کو اپنے پاس بلا کے دکھا دیا اس پانی پہ کل بھی ہماری حکومت تھی آج بھی ہماری حکومت ہے اور قیامت تک ہماری حکومت تھی حضرات ایک بات اور بتاؤں غریب نواز نے جب اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ مسجد تعمیر کرنی ہے پہلی مسجد جب بنائی گئی اجمیر کی سرزمین پر تو غریب نواز رات میں آپ کے مرید کام کرتے تھے مسجد کے لیے تو یہ پابندی لگا دی گئی کہ کوئی بھی انسان اس فقیر کو تیل نہیں دے کیونکہ رات میں جو چراغوں میں تیل دلتا تھا وہ تیل کے اوپر کہا گیا کہ یہ کس کوئی بھی انسان فقیر کو تیل نہیں دے گا نہ چراغ جلیں گے نہ مسجد کی تعمیر ہوگی یہ پلان بنایا گیا غریب نواز نے اپنے مریدوں سے کہا کیا بات آج اندھیرہ کیسا مریدوں نے کہا حضور آج کسی نے تیل ہی نہیں دیا میرے غریب نواز نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو عشان کی نماز کے لیے بضو کرنے میرے غریب نواز بیٹھے جب بضو سے فارغ ہوئے بضو کا بچا ہوا پانی تھا فرمایا سارے چراغوں میں ڈال دو جب سارے چراغوں میں پانی کو ڈالا گیا تاریخ بتاتی ہے پورے اجمیر میں اندھیرہ نظر آ رہا تھا جہاں غریب نواز تھے وہاں پر روشنی ہی روشنی نظر آ رہا فانوش بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوش بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ سمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے نور حد اسلام ہے اس کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا نظرات یہ غریب نواز ہے پہنچ چاہاں کے فقیر کو بھگا دیا جائے پلاننگ بنائی گئی ترہ ترہ کی پلاننگ کبھی لڑکیوں کو غریب نواز کے پاس بھیجا گیا تاکہ فقیر کی نظر پڑ جائے اور ہم فقیر کو یہاں سے نکال دیں غریب نواز نے کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا یہ غریب نواز کی شاں تھی میرے غریب نواز نے اجمیر کی سرزمین پر پیٹھ کر کے اسلام کی خدمت کی دین کی خدمت کی پرورتگار نے وہ مقام اتا فرما دیا کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے من کانا للہی کانا اللہم لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے غریب نواز نے اپنا سنجر چھوڑا نبی کے دین کے لیے غریب نواز نے اپنا علاقہ چھوڑا دین کے لیے پربردگارِ عالم نے غریب نواز کو اجمیر کی دھرتی سے اٹھا کے آسمان کی اس بلندی پر پہنچا دیا کہ آج پوری دنیا میں غریب نواز کا نام لیا جا رہا ہے آج پوری دنیا میں غریب نواز کو یاد کیا جا رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ میرا دادا لاکھوں کی زمین چھوڑ کے گیا لیکن آج مجھے ان کی قبر کا نام و نشان پتا نہیں لاکھوں کی پروپٹی چھوڑ کے جانے والا دادا آج ان کی قبر کا ہم کو نام و نشان پتا رہی لیکن کیا شان ہے آج ہماری زندگی کیسے کٹ رہی ہے یہ اللہ والوں کی زندگی کیسے کٹی آج ہم چاہتے ہیں کہ چاہے ہمیں اپنے بی بی بچوں کو چھوڑ کے تین سال کے لیے اگر سعودیہ بھی جانا پڑے تب بھی مجھاؤں گا لیکن پیسے کما کے لاؤں گا آج ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پیسہ بنا لیا آج ہم نے اپنی زندگی کا مقصد دولت کو بنا لیا یہ اللہ والے بھی اس دنیا میں آئے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنایا تو غریب نواز اس دنیا میں آئے انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنایا کیا غریب نواز کی بی بی نہیں تھی کیا غریب نواز کے بچے نہیں تھے کئی بیٹے تھے غریب نواز کے اور غریب نواز کی شان یہ تھی میں نے عالم تصور میں عرض کیا میرے غریب نواز آپ کے بی بی بچے کا گھر گزارا کیسے ہوا آپ کے گھر کا خرچ کیسے چلا تو گمبدِ قریب نواز سے آج بھی آواز آتی ہے جو اللہ سے درتا ہے اللہ اس کے لئے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا بہم و گمان بھی نہیں ہوتا جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ ان کے لئے کافی ہے اللہ پر بھروسہ تھا غریب نواز کا اللہ پر بھروسہ تھا غوث سیاست کا اللہ پر بھروسہ تھا سابر کلیری کا اللہ پر بھروسہ تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وہ اللہ کے ہو گئے اللہ ان کا ہو گیا اللہ نے ان کو ایسی بلندی کے آسمان پر پہنچا دیا کہ وہ رہتے تو دہلی میں ہیں وہ رہتے تو اجمیر میں ہیں وہ رہتے تو بغداد میں ہیں وہ رہتے تو کلیر میں ہیں لیکن جب جب ربیل ابل کی تیرہ تاریخ آتی ہے لوگ کلیر کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں جب گیاروی شریف کا مہینہ آتا ہے لوگ غوثِ آزم کی یاد منانے لگتے ہیں جب رجب کی چھے تاریخ آتی ہیں لوگ اجمیر کی طرف بسے لے کر کے کھچے کھچے چلے جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ اللہ والوں نے اپنے زندگی کیسے گزاری تو سنو غریب نواز نے اپنے رب کو رازی کر لیا ہے اپنے رسول کو رازی کر لیا ہے پروردگار نے غریب نواز کا نام اندہیرے میں نہیں رہنے دیا بلکہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے اس لیے پوری دنیا میں غریب نواز کا ذکر ہوتا ہے پوری دنیا میں غریب نواز کا چرچہ ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرتے رہے ایک وقت کی بھی نماز غریب نواز کی قضا نہیں ہوئی ایک وقت کی نماز بھی غریب نواز کی رہی چھوٹی حضرات آج حالات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں اپنی ان کی والدہ سنجر میں رہ گئی لیکن اسلام کی خدمت کی خاطر غریب نواز اجمیر کی سرزمین پہ آگئے اور غریب نواز کے فرمان پر ہم لوگ کتنا عمل کرتے ہیں اب آئیے کچھ نصیحت کی باتیں بھی سنتے ہوئے جائیے یہی میرے غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اجمیر کی سرزمین پر غریب نواز نے اپنے قدموں کو جمع دیا ہے اور وہاں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں آپ کے واضح کی آپ کی تقریر کی یہ شان تھی غریب نواز کے کہ جو بھی ایک بار سن لیتا تھا وہ غریب نواز کا ہو کے رہ جاتا تھا اور تقریر کوئی لمبی چونی نہیں کرتے تھے بہت چھوٹی تقریر کرتے تھے تقریر کے میں دو تین جملے آپ کو بتاؤں غریب نواز کی تقریر کیسے ہوتی تھی غریب نواز فرماتے ہیں سخابت کرو تو سورت جیسی غریب نواز نے کیا کہا شفقت کرو تو سورت جیسی سخابت کرو تو دریا جیسی اور آجزی کرو تو زمین جیسی یہ غریب نواز کی تقریر ہیں کیا کہتے ہیں شفقت کرو تو سورت جیسی سخابت کرو تو دریا جیسی آجزی کرو تو زمین جیسی تین جملے کہے اور تقریر ختم اجھ بھنٹو ہم چیتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا غریب نواز کے تین جملے اور ان جملوں کو اگر پھیلایا جائے تو کتنے مانا نکلتے ہیں شفقت کرو تو سورت جیسی سورت کسی کو چہرہ دیکھ کے روشنی نہیں دیتا جتنی روشنی امیر کے گھر میں جاتی ہے اتنی ہی روشنی گریب کے گھر میں جاتی ہے شفقت کرو تو سورت جیسی غریب نواز کہتے ہیں اور سخابت کرو تو دریا جیسی دریا کے اندر سے کوئی ایک کٹورہ پانی بھر کے لائے یا ایک بالتی پانی بھر کے لائے یا کوئی اپنے خیتوں کو پانی لگائے لیکن دریا جو ہے کسی کو منع نہیں کرتا ہے دریا سخابت کرو تو دریا جیسی غریب نواز کہتے ہیں سخاوت کرو تو دریہ جیسی فرماتے ہیں آجزی کرو تو زمین جیسی زمین پہ کوئی گھٹے کھوت رہا ہے کوئی زمین پہ پانی بھر رہا ہے کوئی زمین پہ مکان بنا رہا ہے لیکن زمین کسی سے کچھ نہیں کہتی عدرات غریب نواز کی یہ تقریر تھی فرماتے ہیں شفقت کرو تو صورت جیسی سخاوت کرو تو دریہ جیسی اور آجزی کرو تو زمین جیسی یہ غریب نواز ہیں اور آپ کے مرید اس پہ عمل کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ اپنے والدائن کی فرما برداری کرو آپ کے مرید اس پہ عمل کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت میں لگن رہو آپ کے مرید اس پہ عمل کرتے تھے حضرات آج ہم نے غریب نواز کی تعلیمات کو بھلا دیا آج ہم نے غریب نواز کے فرامین کو بھلا دیا آج ہم نے غریب نواز کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چھوڑ دیا یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریسانیوں میں گھر گئے مسئیبتوں میں گھر گئے ورنہ جو سچا مسلمان ہوتا ہے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے ساری دنیا اس کے سامنے جھکتی نظر آتی ہے حضرات غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فوج لے کے آئے تھے ہندوستان میں نہیں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شام تو یہ تھی کہ غریب نواز نے اوٹوں کو بٹھا دیا تو کوئی اوٹوں کو اٹھا نہیں پایا یہ غریب نواز کی شام ہے جہاں غریب نواز نے اوٹوں کو بٹھا دیا کوئی اٹھا نہیں پایا جب تک آپ کی زبان سے نہیں نکلا تو بتاؤ غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کوئی کیسے اکھار سکتا ہے بس شرط کہ تم پکے مومن بن جاؤ بس شرط کہ تم پکے سچے مسلمان بن جاؤ